بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسول النبی الكریم اما بعد آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شعبان شہری ورمضان شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ سبحانہ وتعالی عز وجل کا مہینہ ہے اسی کی مناسبت سے آج ہمارے پروگرام محفر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کوئی تعریف کے مہتاج نہیں سب سے پہلے ہمارے مشہور و معروف ناتخہ جناب مرغوب احمد حمدانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں بڑی شورٹ نوٹس میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ شفقت فرمائی اللہ تعالی آپ کے اس پیار کو ہم پر سلامت رکھیں ان کے ساتھ آقا علیہ السلام اور آقا کی خاندان کے بارے میں ذکر خیر ہو اور سادات میں سے کوئی موجود نہ ہو یہ ناممکن سی بات ہے اس کے لئے ہمارے ساتھ سید حسن علی قادری صاحب موجود ہیں جناب سینل چارلٹ ایکاونٹرنڈ ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس بہت ہی محترم ہمارے دوست ڈاکٹر سلطان احمد چودری صاحب موجود ہیں جناب ناہیب صدر ہیں پاکستان عوام تحریک کے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمیں ٹائم دیا پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جناب مرغوب احمد حمدانی صاحب سے کہ ہمیں کوئی ناعت سے مستفید فرمائے جسے آقا علیہ السلام کی آتادہ رہے ہمارے دنوں میں جب مسجد نبوی کے مہنار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مہنار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسار نظر آئے مندل ہو بیا کیسے موسیقی الفاظ نہیں ملتے مندل ہو بیا کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا سینے سے لگی انبوار نظر آئے کہ دربار پھر یاد 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 نہیں کیا کیا انبار نظر آئے بس سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روزے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے منار نظر آئے اللہ کی رحمت کے اہار نظر آئے جب مسجد نبوی کے ہر یار وہاں نظر آئے اللہ تعالی ان کے سب دوستوں کو اور آقا علیہ صلی اللہ کے ہر امتی کو آقا علیہ صلی اللہ کی روزے کی زیارت نصیب فرمائے اس طرح بھی ہم نے پہلے کہا کہ آقا علیہ صلی اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا شابان کو شاید اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس بات کے پیش نظر آقا علیہ صلی اللہ کو تمام تحائیف کے ساتھ دو تحفے اور عطا کیے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی اسی مہینے میں اللہ نے عطا کی اس پر بات کرنے کے لیے میں ڈاکٹر صاحب سے التماث ہوں کہ آپ اس پر کچھ روشن ڈالی روکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جیسا کہ شابان المعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا ماہ مقدس قرار دیا شابان اپنے دامن میں رحمتوں کا خزینہ رکھتا ہے آپ نے جیسا فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت یہ بھی ایک تبریک اور نعمت عزمہ سے کم نہیں ہے اور اس شابان مقدس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ماہ مبین کیوں کہا اس لیے کہ ذریعہ بخش و نجات کا مہینہ ہے یہ سارے کا سارا فضل ربی اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مبین ہے شابان اپنے دامن میں بڑی برکتیں رکھتا ہے لیکن پندھرمی شابان کو جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق میری امت پہ کرم کرتا ہے میری امت کے گناہگاروں کو بخش کے دوزخ سے جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے ویسے تو ہر شب بندہ مومن کے لیے ملاقاتِ الہ ہے اسی طرح شبِ جمعہ بڑی برکت اور بڑی رحمت اپنے دامن میں رکھتی ہے یہ چلتے چلتے تسلسل امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے انوار کی بارش کے لیے اس کو مخصوص کیوں کر لیا گیا حضور نے اسے اپنے لیے کیوں چنا کہ امت تطہیر کی طرف امت رجوع اللہ کی طرف امت محبتِ رسول میں فنائیت کا صدقہ لینے کے لیے اس شابانِ مقدس میں آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے کمر بستہ ہو جائے تاکہ بندگیِ خداوندی کا حصول اور اس کی لذت ہر بندہِ مومن کا مقدر ہو شابانِ مقدس کی یہ پندروی رات جسے احادیثِ مبارکہ میں یوں کہا گیا کہ یہ ایسا خزینہ رکھتا ہے کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اللہ کے حضور ہے جو لذتِ بندگی چاہتا ہو کوئی ہے مانگنے والا کہ جو مانگے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اسے عطا فرما دیں بخشش ہو مغفرت ہو صحت ہو تندرستی ہو کاروبار ہو جو کچھ تمنہ دنیا میں انسان کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے بطور پیکج پندروی شابان کو اپنی امت کے لئے مخصوص کر دیا کہا بس اب اب اس رات میں بھی کوئی نہ رہ جائے کہ ہر شب اٹھنے والا تو اللہ کا مقرب ہو گیا شب جمعہ جاگنے والا تو اللہ کی بندگی کی لذت لینے والا ہو گیا اب ہر کسو ناکس کو تعلیم فرما دی کہ جس جس کے بس میں یہ راتیں نہ رہیں وہ آج ہم اتنی عظیم رات آپ کو دے رہے ہیں اللہ کا احسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آج کی رات تو اپنے آپ کو اللہ کے لئے جدا کر لو رجوع اللہ کی طرف دعوت ہے بندگی کی چاشنی کی طرف دعوت ہے اور بندے کو دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کی طرف ایک دعوت ہے اور اسی دعوت کے پیرائے میں رسول عربی ہاشمیمت طلبی کارشی آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی شخص اس رات اللہ کی بندگی کی چاشنی چاہتا ہے تو وہ سربس وجود ہو جائے اللہ کی حضوری میں چھک جائے کریم آقا نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو اس رات بخش دے سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر اپنی پفتگو کا صحتلح جاری رکھیں گے ابھی مجھے اشارہ بریک کا ہے ایک سوٹے سے وقفے کے بعد حادر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے باتوں کا صلی اللہ جاری تھا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی اجازت چاہوں گا تاکہ ہم اپنے دلوں کو دوبارہ تازہ کر سکیں اور خمدانی صاحب سے بدارش کروں گا کہ ہم ایک نات سے مستفید فرما دیتے ہیں اللہ 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 لا الہ الا ہوں آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہات آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوان نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں بارہ ربی الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربی الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحبِ خلقِ عظیم نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں جبریل آئے جولا جولانے لوری دے دی شان جبریل آئے جولا جولانے لوری دے دی شان سو جا سو جا رحمتِ عالم سو جا سو جا رحمتِ عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جھڑتے پھول نور کا پیکل چاند سا مکڑا نور کا پیکل چاند سا مکڑا حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں میں حسن علی قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کا تعلق آپ کے خاندادے کا تعلق شیخ عبدالقاضی جرانی رحم اللہ کے نصب سے چلتا آ رہا ہے تو آپ اس پر بتائیے کہ ہم آج کل کی اس وقت میں آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کے خاندان نے جو اپنی قربانیاں دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے دین کے بہت سارے پہلوں کو پیچھے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کامیابی ہے اس پر ہم چاہوں گا کچھ روشن ڈالیے آپ جی ضرور سب سے پہلے تو زیب صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے پروگرام محفل رسول میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے دیکھئے بات ہے کہ دین جو ہے اگر ہم اس کے اوپر روشن ڈالیں میں تو ایک اللہ پاک کا گناہ گار آدمی ہوں لیکن میری نظر میں بات ہے کہ دیکھئے اللہ پاک نے دین ہمیں عطا کیا اور اس دین کو ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح لے کے آنا ہے اس کے لئے ہمیں آخرہ صلات و السلام کو عطا کیا اور یہ بتایا کہ دین کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور یہ بتایا گیا کہ جو ہمارا دین ہے وہ صرف محض ایک نماز کی حد تک یا دین کے پہلوں کی حد تک نہیں ہے وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی دین ہے ہمارا سونا بھی دین ہے ہمارا جاگنا بھی دین ہے تو آج کل جو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دین سے ہم ہٹ گئے ہیں اور ہم ایک جو سنت رسول بلکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر follow نہیں کرتے اس کو اور اس کے مطابق نھی چلتے اس کی مطابقت میں نہیں چلتے یہ بلکل غلط ہے اور یہ پہلو بلکل غلط ہے اور اس کو سمجھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو دوبارہ لے کے آنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلنا بہت بڑی ایک نیکی ہے تو اس کو لے کے چلنا ہمارے لئے انتہائی اہم ہے اور ہمیں یہ سمجھنے آپ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام is a code of life تو اس کو جب تک ہم practically نہیں سمجھیں گے تو میرے خیال میں ہم دین کو نہیں سمجھ رہے اور دیکھئے دین کامل ہی تب ہوتا ہے جب آپ کا یقین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور ان کی صیرت پہ ہوتا ہے کیونکہ کلمہ طیبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا الہ الا اللہ پہ بات ختم نہیں ہوئی بات کی جو انتہا ہوتی ہے وہ محمد الرسول اللہ پہ ہوتی ہے روٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اس شیر سے کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا سرِ حسین تو مل گیا یزید کو لیکن شکست یہ تھی کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا تو آپ یہ بتائیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں اپنے سر کو اپنے اللہ کے لئے پیش کر دیا اور ہمارے پاس اسی رب تعالیٰ کے سامنے جھکانے کو وقت نہیں نماز کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے اثری علوم کو سیکھ کر فلا اس میں ہے یا وہ غیر مسلم جن کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی زد نہیں تھی یہ صرف آقا علیہ الصلاة والسلام کی محبت تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا حب تھا جس کے لئے اپنے سر کا نظرانہ پیش کر دیا اور اپنی آل کو پیش کر دیا بے شک آپ نے بڑا حسین امتزاج رکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا اور آپ ہی نے فرمایا کہ تین شابان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہے اس ماہ مقدس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک خاصہ ہے ایک خاصہ ہے اور اس کا فیضان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشی نبوت پر کھیلنے والا شہزادہ اسی ماہ مقدس میں دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور اسی نسبت کو آپ لے لیجئے آپ نے فرمایا کہ نماز نماز ایک ایسا وصف ہے جو کافر اور مسلمان میں تفریق کرتا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم اسے بیگانہ ہو گئے احکامات خداوندی قرآن پاک میں جا بجا ہیں اور قرآن میں ایک دفعہ کسی حکم کا آ جانا کافی ہے لیکن واحد یہ عبادت جسے آپ نماز کہتے ہیں اس کے قائم کرنے کے لیے سات سو مرتبہ قرآن گردانہ ہے کوئی بھی شخص جو اس توجہ کی خیرات لیتا ہے اسے سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ بار بار قرآن کریم کے اندر نماز کا آنا کیسا ہے اور پھر نماز اور حسین کا تعلق کیسا ہے حسین کا کھیل بھی نماز ہے اور حسین کا ترہ امتیاز بھی نماز ہے نبی مکرم سجدہ ریزیوں میں ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوش نبوت پر کھیل رہے سبان اللہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ امام حسین نے دوش نبوت کی بہاریں تو لی ہیں آپ نے کہا میں وعدہ بھی افاہ کروں گا وہ کیا خوب ہے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھ لائے اسماعیل کو آداب فرزندی ادھر آداب فرزندی کی طرف جب اقبال لبکشائی کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے ملتمس ہوتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے سابرین میں پائیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہا آقا اگر آپ حرم کی نورانیت کو چھوڑ کر غار حرا کو نور بخش رہے ہیں تو دنیا دیکھے گی کہ آٹھ زلحج کو بدھ کے دن حسین ابن علی بھی حرم چھوڑ کر سوے کربلا کاروان کو لے کر چلے گا اور پھر آپ نے عفا کی حد کر دی حد کر دی اس بیٹے نے جس نے باپ کو دیکھا جس سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھائی اور امت میں پہلا مسلمان جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ ودہہ جسے قرآن کتاب مبین کہتا ہے آپ تلاوت فرما رہے ہیں آپ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں کیونکہ آج کی محفل کا عنوان محفل رسول ہے تو میں خیرات لینا چاہوں گا کہ آپ چہرہ ودہہ کو تک رہے ہیں ادھر سورج غروب ہو رہا ہے نماز کا اکان بھی ہے لذت عاشنائی بھی ہے اور رسول اللہ کی محبت بھی ہے آنسو ٹپک گئے چہرہ مصطفیٰ پہ آنسو آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا علی قضا پڑنا چاہتا ہے کہ ادا بتاؤ جس نماز نے تمہیں تڑپا دیا تم اسے ادا پڑنا چاہتے ہو کہ قضا پڑنا چاہتے ہو نبی باخبر ہے کہ میرا بھائی کس لیے تڑپ رہا ہے ایک طرف کتاب مبین کی تلاوت ہے ایک طرف ڈوبتا ہوا سورج ہے اور سیدہ کائنات کے قدموں کی خیرات لیتا ہوں آپ فرماتی ہیں الہی تیری رات بیٹ جاتی ہے اور فاطمہ کا سجدہ بھی مکمل نہیں یہ تڑپ تھی نمازوں کی یہ تڑپ تھی اس وقت اب رسول عربی حاشم مطلبی کرشی آقا کا بہر بیکران جب موجزن ہو جب رحمت خداوندی عروج پر ہو تو الفاظ احادیث میں ملتے ہیں صل ربیہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے ربیہ بن کعب وہ خادم ہے جو حضور کو وضو کرواتے اور میں مختصر کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی قربت آپ کی صحبت اور آپ کی معیت مانگتا ہوں جنتوں میں جنت بھی مانگ لی حضور کا قرب بھی مانگ لیا اور حضور نے عطا کرتے ہوئے بھی کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی فرمایا پھر سجدوں کی قصرت کیا کرو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صحابہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے نماز تو وہ پڑھتے تھے سجدوں کی قصرت بھی کرتے تھے لیکن حضور نے فرمایا میری قربت کا ذریعہ فقط سجدے ہیں اگر ربیہ بن کعب میری قربت چاہتا ہے پھر سجدوں کی قصرت کیا کرو اٹھ سو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آقا علیہ الصلاة والسلام نے ہمیں عبادت دی آقا کی بات کو سن لینا یا سمجھ لینا بھی عبادت ہے حضرت معاش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا فرمان ہے کہ جب رجب اور شابان آتا تو آقا علیہ الصلاة والسلام اس عبادت کو بڑھا دے تھے اور آقا نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے رجب میں اور شابان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان کا مہینہ عطا فرما اس برکت کے موضوع پہ اور آمد رمضان پر بات کریں گے اس چھوٹے سے مشلو ریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کو محفیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ میں گزارش کروں گا جناب مرگو محمدانی صاحب سے کہ ہمیں اس موقع مناسبت سے جس پر ڈاکٹ ساب ابھی بات کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ہمیں جند الفاظات سے نواد یہ ہے امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہ کا شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہ گئے موین الدین کے دین کی پناہ حسین ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر نحاد سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ اور کوئی مصطفیہ نہ کوئی دوسرا حسین ہے ہے سبادشاہ حسین ہے دعاوں میں صداوں میں جو واسطہ اسے بناے گا بہیشت کی راہ کا جو راستہ اسے بناے گا نباستے میں جوڑ ہونا نباستے میں جوڑ ہونا نراستے میں مروڑ ہونا سبان اللہ نوٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں نوٹ صاحب ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آقا نے ان دو ماہ میں رجب میں اور جو شابان میں برکتیں مانگی اور اللہ سے رمضان طلب فرمایا اس پر کچھ ہمیں نماز دیجئے اپنے الفاظات سے شابان علی کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے اس میں خود کمر بستہ ہو کر رجوع اللہ کی دعوت دیتے ہوئے بندگی خدا بندگی کی طرف امت کی توجہ دلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنے افعال مقدسہ سے اپنی سنت متحرہ سے پوری امت کو ایک دعوت دی ہے کہ یہ ماہ مقدس اللہ سے جڑ جانے کا مہینہ ہے یعنی رجوع اللہ کا مہینہ ہے آپ پسو پیش کرتے ہوئے زندگی میں کتنے ایام اور کتنی راتیں ایسی گزار دیں جہاں آپ کو اللہ کی بندگی اور اس کی حضوری نصیب نہ ہو سکی دنیا کی ان بھول بھولئیوں میں انسان گونہ گو مصروفیات میں ایسا خرق ہوا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ہر شب اللہ رب العزت سہر سے پہلے ندا دینے والے سے کہتا ہے دے ندا کوئی بندہ میرا میری طرف آنا چاہے مجھ سے مانگنا چاہے میں اسے عطا کر دوں اپنے جود و سخا کے چشمیں کھول دوں بہاریں لوٹا دوں اس کو دامن تہی دامن ہے تو اسے خوش دامن کر دوں آج امت مسلمہ کی زبو حالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سجدہ فرضیت کو چھوڑ دیا مسجدیں ویران ہونا شروع ہو گئے اگر ہم مسجد جائیں روز کی پریکٹس ہمیں طلب کرے اور وہی طلب بڑھتے بڑھتے پھر ہمیں شب بیداریوں کی طرف لے جائے پھر رونے والی آنکھیں دے دے اللہ کی حضوری کی چاشنی مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ اسی لیے کہا کہ ایک طرح سے یہ ویلکم ٹو رمضان ہے رمضان المبارکہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبالیہ دیا ہے اس مہینے کو اپنا ماہ مبین قرار دے کر امت کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے کہ لوگو اس کی شب میں شب بیداری کر لینا ہو سکے تو اس کے روزے رکھ لینا کسرت سے اور کسرت سوم سے بخش نجات کے جو خزانے ملیں گے تا تو بندگی کی جو آپ کو خیرات ملے گی اس کے ساتھ ساتھ امت میں ایک توازن پیدا ہوگا امت کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا آج جو ہم کنات پسند نہیں رہے یہ تربیت تھی ایک ریفریشر کورس تھا شابان کہ ہم شابان میں ہی شروع ہو جائیں کہ وہ روزہ نہ رہ جائے جو ساری زندگی بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتا یہ پریکٹس تھی یہ ایک طرح سے ریفریشر کورس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اسی میں پریکٹس میں آ جاؤ روزے بھی رکھنا شام کو شب بیداری بھی کرنا اور میری محبت کا اظہار بھی کرنا پھر دیکھنا مولا کے خزانے کس طرح سے تمہیں جود و سخا کی لپیٹ میں لیتے ہیں اللہ کس طرح کشا کشا تمہیں اپنی آگوش رحمت میں لیتا ہے پھر تم بخشش کے طالب تھے تو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اللہ رب العزن نے تو شرط ہی نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بندہ مومن کوئی گناہگار اللہ کی حضوری میں بس سرے خم تسلیم کرے دو آنسو بہا دے تو اللہ کی رحمت موجزن ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے تم نے میری طرف رجوع کیا ہے میں تیری طرف اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں تو ایک قدم چل میں تیری طرف اپنی شان کے لائق دس قدم آتا ہوں تو چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی تو دوڑ کے آئے گا اللہ تجھے اپنی رحمت میں لے لے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت ہے اور خاصہ امت محمدیہ ہے کہ اس کی بخشش کے لیے ہزار سامان دے دئیے گئے ہزار طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش اور اپنی تات و بندگی کی طرف رجوع کے لیے اللہ نے کتنے وسیلے پیدا کیے ان وسائل میں سے شابان پورا مہینہ وسائل کی برسات ہے اور اس کی پندروی شابان تو بالکل میں نے ارز کیا کہ مخصوص کر دی گی آپ کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں اللہ نے اپنے قرآن میں حامیم کی ابتدائی صورتوں میں بتایا جس کو مفسرین نے کچھ نے شاب قدر کو لیا اور کچھ نے شابان کی پندروی شب کو لیا اب یہ شب بالکل ہمارے قریب ہے اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ ہر آنے والے سال ہمیں یہ عطا کر رہے ہیں اور ہر آقا علیہ السلام کے امتی کو تا قیامت یہ ملتی رہے گی اس کے لئے ڈاٹسا ہم چاہتے ہیں کوئی ایک ایسی ٹپ دیجئے کوئی ایسا نسخہ دیجئے جس سے ہر بندہ مستفید ہو سکے آج کل کی دوڑتی ہوئی دنیا میں اس شب کو پا کر اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کے نبی کو منا لے ہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے اولین جو ہے کہ جسے میں ابھی تیسرے حصے میں لے کے گیا تھا نماز کو کہ نماز بہترین ذریعہ ہے اللہ کو منانے کا اور نماز میں سب سے قیمتی جگہ جو ہے وہ سجدہ ہے کسی جبین کو سجدہ ریزی کی لذت مل جائے اللہ کی عزت کی قسم جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے وہ در بدر جھکنے سے بچ جاتا ہے سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ اگر دنیا کی زلالتوں سے بچنا ہے دنیا کے در بدر جھکنے سے بچنا ہے تو اللہ کے حضور جھک جائے اس رات تو اللہ کو منانے کی کوشش کرے اللہ مان گیا تو ہمارے تمام رضائل رفع ہو جائیں گے ان کو دفع کر دیا جائے گا اور برکتوں کا نزول ہوگا اس میں ادھار والی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی بڑے سپر سٹور پہ آپ دیکھیں کہ کوئی فلیکس عویزہ ہو اس میں کہے کہ یہ جو ویک ہے یا یہ جو دن ہے ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے تو اللہ نے تو 100% ڈسکاؤنٹ کی آفر کیا ہے کہ بس آنا ہے پھر جو مانگو گے لے جانا لوٹ سیل ہے پیسے بھی نہیں لوں گا کوئی تم سے ذر نہیں مانگو گا میرے حضور صرف ذر ہے تمہارے دو آنسو دو آنسو بہانا اور میری حضوری میں التجا کرنا پھر تم مانگو کیا مانگ سکتے ہو اور دیکھنا میری عطا کرنا کیسا عطا کرنا سبحانہ الرات صاحب آپ کے باتوں سے جو آج ایمان کو اللہ نے تقویت دی اور دل کو اللہ نے دوبارہ منور کیا دین کی روشنی سے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور اللہ اس کی برکات سے آپ کو ہمیں مستفید کرتے رہیں آپ کے آنے کا شکریہ حسن علی قادریہ آپ کا شکریہ جناب محمدانی صاحب آپ کا شکریہ اس پرگرام کے اقتضام پہ میں سر سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعریف سے نواز دیں جس سے ہمارے دل منور رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان برکتوں کو ہم پر ہمیشہ قائم دائم رکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجسک مطرانی بدلی کیوں دل ریو دا تاہ سگنیری لونو وچ شوق چنگری اجنہ لائیاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی ایمت چمک دیلات نورانی کالی ظلفت اک بستانی مخمور اکی حلمد بھریان اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آقا تیرہ بردی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسن کاما اکملکا ما احسن کاما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزوان کاری توہی پر واندوائی کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی فی مان اللہ موسیقی موسیقی